انہوں نے ایک موٹر سائیکل خریدی ایک مسلمان تھا ایک عیسائی تھا ایک ہندو تھا تینوں نے ایک جگہ کام کرتے ہیں تمہیں کہ چلو ہم موٹر سائیکل خرید لیتے ہیں ہم ویسے بھی روم میٹ ہیں تو آپس میں استعمال کریں گے انہوں نے آپس میں پیسے ڈال کر تینوں نے اجتماعی شکل میں ایک موٹر سائیکل خرید لی تو پہلے دن عیسائی نے کہا میں لے جاتا ہوں کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں وہ لے گیا جناب پیٹرول ڈالا اور اپنے گرجہ لے گیا چرچ اور وہاں جا کر اس نے وہ صلیب جو ہوتی نا ان کی کروس کا نشان تو چھوٹا سا ایک کروس کا نشان لاکر اس کی ہیڈ لائیڈ پر لگا دیا کہ نہیں میں نے اپنے سکوٹر کو کرسچن بنا دیا تو شام کو آیا تو ساتھیوں نے کہا تو آپ نے سکوٹر کو جناب کیا ہیسائی بنا دیا دوسرے دن ہندو لے گیا وہ اپنے مندر لے گیا وہاں سے اس نے وہ ٹھیکہ لیا جو یہاں لگاتے ہیں وہ ٹھیکہ اس کے صلیب کے ساتھ ہیڈ لائٹ کے اونٹھن لگا دیا کہ تو نے ہیسائی کیا تھا میں نے ہندو بنا دیا اس نے اسے ہندو بنا دیا شام کو وہ آیا تو انہیں کہا تو تو بڑا کمال کا آدمی ہے ایک دن میں اس کو عیسائیت سے جناب کیا ہے اس کو ہندو بنا دیا تیسرے دن مسلمان کی باری تھی اس نے کہا مجھے تو اس کو مسلمان بنانا ہے اب وہ مسجد گیا تو اس کو کوئی چیز نظر نہیں آیا میں کیا لگاؤں اس پر کوئی چیز ہے ایسی نہیں قرآن کو دیکھتا ہے نہیں یہ تو لگانی سکتا ہوں اس کو خیر وہ سوچتا رہا سوچتا رہا شام کو واپس آیا ابھی وہ محلے میں داخل ہوا تو سکوٹر کے آواز آ رہی ہے بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں یہ دونوں دوڑتے دوڑتے عیسائی اور ہندو باہر گئے تو دیکھا کہ اس سکوٹر کا سیننسل آدھا کھٹا ہوا ہے سیننسل ہے نا آدھا کٹ دیئے اس نے اور زور زور سے آوازیں آ رہی ہیں محلے میں ان نے کہا یہ کیا کیا ان نے کہا جی تم نے اس کو عیسائی بنایا میں نے کچھ نہیں کہا تم نے ہندو بنایا میں نے آج اس کی ختمہ کر کے اس کو مسلمان کر دیا